عمریہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں عمریہ صاحب یہ بتائیے گا جو صدر صاحب نے کہا لاہور میں گفتگو کی ہے اس نے انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے definitely یہ مذاکرات جو ہیں صدر صاحب جو کہ نمائندے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ عمران خان نے نام لیا تھا ان کا ان کے اور establishment کا دمیان ہو گئے ایک ایسے مذاکرات جس میں پی ڈی ایم جو کہ اس وقت قومت میں ہے بڑا فریق ہے تیسرا فریق ہے جب وہ شامل ہی نہیں تھی تو پھر یہ مذاکرات کیسے کامیاب ہوتے ایک فروٹل ایکسرسائز نہیں تھی بڑا بنیادی سوال ہے آپ کا لیکن یہ بھی حقیقت ہے چودر صاحب کے اگر ہم سمجھیں کہ اس ملک میں جو establishment کو ایک کہتے ہیں جو اس کا اثر و نفوظ ہے اور جو مطلب ہے کہ کہتے ہیں جو لوگ الزام لگانے کے جنہوں نے دور الجائی ہے وہ اس لڑھانے میں مدد کریں اگر ماضی میں بھی جب بھی گوڑ پھنچی ہے سیاستدانوں کے درمیان ہماری فوج نے ایک بڑا مذبک کردارہ دا کیا کہتے ہیں اس statement کو توڑنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ تینوں فریق جو ہیں کھٹے بیٹھیں اگر فوج سے پی ٹی آئی بات کری تو فوج سے حکومت بھی بات کر رہی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں رہ کر وہ کوئی ایسا فرمولا لے کر آ جاتے ہیں بات یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جنرل کمر جعوید باجوا صاحب جو ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ 29 نومبر سے پہلے وہ کسی قسم کا تصفیہ کرا کے جائیں اور یہ جو پاکستان میں سیاستی بوران ہے یہ نئے آرمی چیف کے لیے نہ چھوڑا جائیں تو بلا وجہ وہ آتے ہی جو ہے کہ اس کے سامنے ایک تنازہ کھڑا ہوا ہو تو اچھا ہی ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی بیچ کی راہ نکالی جا سکتی ہے ایسا کہ جسے سب کو فیس سیویں ہو حکومت کو بھی ہو پی ٹی آئے کو بھی ہو اور سیولیشمنٹ کو بھی ہو اور اس میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کئی ریڈ لائنز جو ہیں وہ بور کر لی گئیں امران خان جنس ریڈ لائنز کی بات پیا کرتے تھے کہ جناب سات مہینے سے اس کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ایک دو ماہ اور چل جائے یہ اس کے بعد جو ہے لوگ کہتے ہیں جیسے کہ گیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے نتیجے میں ہو گئی کہ چند ماہ پہلے ہو جاتے ہیں تو پی ڈی ایم کی بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا امران خان کی بھی بات رہ جائے گی یہ بات جو ہے پی ڈی ایم کی کے نیا آر وی چیف انہوں نے تائینات کرنا ہے اس کے حوالے سے وزیراعظم صاحب امرو صاحب ہم نے ذرا ایک بریک لینی ہے بریک لیتے ہیں اور باقی سلیم شاہ صاحب صاحب وی اور باقی دوستان صاحب بھی بات کریں گے لیکن بہت ایشو یہ ہے کہ کیا اب یہ جو مذاکرات ہیں یہ چلتے رہیں گے مذاکرات بھی چلیں گے اور ساتھ ساتھ یہ جلسہ جلوسہ احتجاج ہے اور دباؤ کا جو ایک طرقہ کار ہے وہ بھی چلتا رہے گا اور اگر دونوں چلتے رہے پھر کیا مذاکرات واقعی ہو جائیں گے